اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حبرار صاحب اور انجینئر حبرار صاحب موجود ہے ماشااللہ پاکستان آر آر ٹوہزر ایٹین کا جو سی ایسس تھا اور اور سیسٹین پوزیشن ہے ماشااللہ بڑا کی اور پی آر سروس میں ہے سندھ سندھ کا تعلق ہے سندھ رورل سے بھی یہ ٹاپ پوزیشن میں تھے بڑا سر بہت شکریہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ سیکٹر میں کافی زیادہ جوپس ہیں لیکن ایسا ہے نہیں. سیچوریشن مارکٹ میں کافی زیادہ ہے. اور جس جویٹ کو اچھی جوپ مل بھی جاتی ہے. تو اسے پتہ الگ جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اب وہ چاہم رہا نہیں ہے. میں نے خود جو ہے نا جس جو آپ سے شروع کیا. وہ کنسیر کی جاتی تھی ہماری گریجویشن میں کے وہ ڈریم جوپ ہیں. میکنیکل انجینئرس کے لیے میں نے ریفائنری سے سٹارٹ کیا. نیشن ریفائنری لیمیٹڈ کراچی کی سب سے بڑی ریفائنری ہے. لیکن پھر ایک سوا سال جب کام کیا تو پتہ الگ گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو پھر آلٹیمیٹلی نا آپ دوسری آپشنز کو ٹرائے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پھر اپراد چلے جاتے ہیں. ماسٹرز کرتے ہیں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں رہنے کے لیے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سیویل سرویسز کی طرف آئیں. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اوویسلی ایک جو نیشنل سرویس کا یا وہ ملک کی قوم و خدمت کا تو ایک جنبہ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے. اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں جو پریسٹیج ہے وہ باقی نیکموں کے ساتھ اچھا سے اٹیچ نہیں ہے وہ سیویل سرویسز کے ساتھ ہی. اگر آپ انجینر ہیں آپ بہت اچھے بھی ڈاکٹر بھی ہیں تو سوسائیٹی میں اس طرح سے آپ کو پریسٹیج یا عزت نہیں دی جاتی جس طرح سے اگر آپ سیویل سرویسز جب آپ دیکھتے ہیں اپنی سرکل میں کوئی سی ایس بی بن جاتا ہے اس کی سوشل ریگنیشن آپ سے بہت مختلف ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میں بھی اگر کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں تو میری فیملی میں میرے بڑے بھائی تھے 2015 میں 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 گریجویٹ ہوا تو 2015 میں ہی وہ ایر ایر ایس میں سلیکٹ ہوئے پھر جب وہ چیز دیکھی وہ فیملی میں جو چینجز دیکھے تو پھر میں نے کہا کہ یار اگر میں بھی کر سکتا ہوں تو آئی شپائید ہو چلیں اس کا مجھا بھاپ کی فیملی ماشاءاللہ پہلے اسے ہی سیبن سرویٹ ہے اچھا اب اس پر آپ پہ یہ ایک ہی خاندان سے لوگ کو چونک کرسی ہے سر اعزام تو پھر ہم سے لگتے رہیں گے نا اس کے لیے تیار میکنے میرے 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 کیسید ہیں تین آپ کے دو بیج میٹس ہیں ابو سعید اور ابو بکر ابو بکر بلکل بلکل ان کا بڑا بھائی بھی میرا سٹوریٹ ہے وہ ایک ہی فیملی ہوں اور چار سیبن سرویٹ ہے کہ یہ ایک ہی خاندال سے کیسی ہو گیا چلیں now come to the next point کہ آپ کا physics میں سکور متنا تھا؟ میرا physics میں سکور تھا one fourty nine. one fourty nine. مطلب one fourty nine. ہاں exactly نا. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ physics میں مجھے پتا چلا کہ انہیگ جو تو ایم اندر خیال میں سکور کیا تھی. one seventy six. آپ کا جو ہے one fifty جو ہے وہ سکور آلماس اس میں آ گیا. یہ انہیرنٹلی ہی اتنا سکورنگ ہے یا آپ نے کوئی جادو کی چھڑی چلائی تھی اس میں؟ سہر ایک پوزیٹیو پوائنٹ فزیس کی یہ ہے کہ یہ ٹیکنکل سبٹیک ہے. اب میں اگر اس کو تھوڑا اور اس کو تھوڑا اور اس کو تھوڑا تو میری ایک سوڑ پچاس ایک سوڑ پچاس سے اوپر آنے ہی آنے. ایسا نہیں ہے. یہ گلت کا جو ہے نا ایک پسیپشن ہے. سیکنڈ اٹیمٹ میں پھر مجھے بتا لگا کہ میری گلتیاں کیا تھی ان کو امیٹ کیا پھر سکور آیا. صرف ٹیکنکل سبجیکٹ کے ہونے کی وجہ سے سکور نہیں آتا. محنت ہے. اور محنت وہی ہے. ٹیکنکل سبجیکٹ کا بس یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ پورا صحیح کر دیتے ہیں تو آپ کا سکور آتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے محمد آتر سے انٹرویو کیا. اس کے ون سکسٹی پلس سکور میں. انی کا ون سیونٹی پور فیزکس میں ہے. تو بس ان کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ صحیح کر کے آتے ہیں تو آپ کا سکور آتا ہے. آئی آر اور میں تو پھر یہ ہے کہ وہ سوشل سائنسز کی طرف ہیں. اگر پورا کا پورا صحیح بھی کیا تو examiner پر dependent ہے کہ اس کو آپ کی انگل بسند کتنی آگیا ہے. اس پر وہ سکور دے گا. یہاں پہ ڈیریویشن ہے. نومیریکلز کے سوال اگر آپ نے اٹیمٹ کیا ہے تو پھر آپ کے سکور آنا ہے. تو یہ فائدہ ہے ٹیکنکل لیکن پھر اس کی جو ہے نیگٹیو سائیڈ یہ بھی ہے کہ ٹیکنکل سبجیکٹ ہے اپنی طرح سے تو کچھ لکھ نہیں سکتے. اگر آپ نے اچھا ریوائز نہیں کیا آوہ فزکس تو بہت برہا بیک فائد کرتا ہے. کیونکہ پیپر ہوتا ہے لاسٹ. اور چھو بیس پچیس فیبوری کو پیپر ہوتا ہے. اگر ہم بلکل کاؤنٹ کر کے چلیں تو آپ نہیں بھی تو دو ہفتے آؤٹ اف ٹچ ہوں گے. جائرے جب آپ پورے سبجیکٹ دیتے ہیں تو کیارہ بارہ فیبوری سے آپ فزکس کو چھوڑ دیتے ہیں تو چو بیس تک چودہ پندرہ دن ہو جاتا ہے. تو ٹیکنکل سبجیکٹ چودہ پندرہ دنوں میں کافی بھول جاتا ہوتا ہے. تو لیندی سبجیکٹ ہے کافی زیادہ. فرسٹ اٹیمٹ میں جو میرے سکور کم ہے وہ اسی وجہ سے جب میں پیپر دے کر واپس آیا اور دو پیپر مجھے ریوائز کرنے تھے. تو پارٹ ون تو ریوائز ہوا پارٹ ٹو ریوائز ہی نہیں ہوا. تین چار گھنٹے میں آپ کتنا کوئی ریوائز کر لیں گے. تو میرے پارٹ ون میں سیونٹی فائف آئے پارٹ ٹو میں ففٹی آئے. ریوائز تھانی پیپر میں لکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا یہ چیز پڑھی بھی تو ہے لیکن یہاں دن یاری کیا لکھیں. پارٹ ٹو میں پھر وہی ہوا کہ نوٹس میکنگ اس طرح سے کی کہ میں تین چار گھنٹے میں پورا فیجس ریوائز کر سکتا ہوں. ریویجن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اگر ڈیریویشن آپ نے ریوائز نہیں کی دی تو آپ کوئی سٹیپ آگے پیچھے کر دیں گے اور آپ سے وہاں پر ہوگی نہیں. فارمولا اگر آپ بھول گئے تو آپ سے نمیریکل ہو گا نہیں. تو پھر یہی اس کا جو ہے نا وہ پوزیٹیو بھی یہی ہے نیگٹیو بھی یہی ہے کہ اگر اچھا ریوائز فنگر ٹپس پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ اچھا سکور جو ہے نا کر سکتے ہیں جو کہ آپ اچھا ریوائز کر پائیں گے تو سکور اچھا ہے. اچھا آپ نے بڑا فیار ایکس میں پوائنٹ ڈسکس کیا کہ دیکھیں جی آپ کا فرس اٹینڈ میں ون ٹوانٹی بلا سکور تھا لیکن سیکنڈ میں آپ نے اپنے ففٹی سکور کیا تو آپ نے ایک بات کہی کہ کچھ وہ غلطیاں تھی جو میں نے پہلی میں کی وہ دوسری اٹینڈ میں میں نے اس کو ریووو کیا جس میں سے ایک تو آپ نے اپنے ریویجن کے لیے آپ نے جو ہے وہ اس میں کشن رکھا کہ آپ نے ریوائز کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بتا دیں ایک تو اس کے علاوہ چیزیں لنکڈ اسی سے ہی ہیں اب ریویجن کے لیے فرسٹ اٹینٹ میں جو میں نے نوٹس بنائے تھے وہ کافی زیادہ لیندی تھے وہ تین چار گھنٹے میں ریوائز ہو ہی نہیں سکتے سیکنڈ اٹیمٹ میں میں نے نوٹس میکنگ اسی طرح سے کی کہ میں تین چار گھنٹے میں پورا فیزیس ریوائز کر سکتا ہوں لیندی اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کم سے کم نوٹس بھی بنائیں تو ایک سوا ریجسٹر بن جاتا ہے اس کو پھر آپ ریوائز کریں اب فزیکس میں ابراہ کس طرح سے شارل نوٹ بنائیں گے یہ کوئی فیکس ان فکر تو ہے نہیں آپ پوری اگر ڈیریویشن ہے ایک آپ نے نوٹس بنا Kerry望 کی Outreach کی نوٹس بنا نہ جائے اور دیریویشنگ جائے باقی ساری چیزیں آپ کے شرق پر انا پارائیت باقی ساری چیزیں بجار تک ایسا انہیی کہ آپ وقت باقی کر سکتا کہ آپ مث میں جو حقیق late 2019 そو گخence کے سود نوٹس میں سکھ باقی ساری چیزیںگس بھی کی دیشتریوں کی دوشتر بنائیں گے وہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک ریجسٹر میں صرف فارملا شیٹ ہو جو کہ آپ اپنی اس رات کو روائز کریں گے چیزیں آپ کے پاس روائز کریں گے